السلام علیکم جی کیا حال شہال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چناب ہم سب بھی خیریت سے ہے اور آج ہے جمعہ اور حسن اس وقت جمعہ کی نماز پڑھا ہے اور اندر ان دونوں کی لڑائی ہو رہی اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے ان دونوں کی یعنی حسن اور زمی کی ہو رہی ہے اور پھر آپ نے بھی مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہیں نا آپ کے بچے یعنی آپ بہن بھائی آپس میں کتنا لڑتے ہیں حسن کی اپنی بہن سے لڑائی ہونے کے بعد حسن کی جو انرجی ہے نا تھوڑی لو ہو گئی تھی تو حسن صاحب چلے گئے کچن میں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کچن میں کیا کر رہا ہے یہ کچن میں کیا ہو رہا ہے حسن یہ کیا ہو رہا ہے حسن تھوڑا 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 جو ہے نا کیمرہ شاید ہے تو حسن ادھر کھا رہا ہے مزے سے براؤنی کے اوپر رکھ کے آئس کریم اچھا میں آپ کو بتاؤ کہ یہ لڑائی کیوں ہو رہی تھی کہ زمین ادھر جمعہ بزار لگایا ہوا تھا اپنی جولری کا کہ وہ اپنی ساری جولری جو ہے نا وہ صحیح کر کے رکھ رہی تھی تو حسن صاحب جب آئے ہیں سکول سے تو اس نے یہ حرکتیں کرنی شروع کر دیا کہ اس نے جو ہے نا زمین کا جو جمعہ بزار لگا ہوا تھا نا جولری کا اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تو اب اس کے اوپر ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی تو یہ سب چیزیں جناب یہ دیکھیں پورا جمعہ بزار پورے بیڈ پر جو پھلا کے بیٹھی ہوئی ہے زمین اس کو آج کل اتنا شوق ہوا ہوئے نا جولری کا اتنا شوق کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو جو پاکٹ منی ملتی ہے نا یہ بس بزار جاتی ہے اور اپنے لیے نا جولری لے آتی ہے اور اسی بات پر نا اس کو مجھ سے اتنی ڈانٹ پھٹی ہے نا اور حسن کا جو ہے نا یہ تیز ہو گئی گیم جو ہے نا تیز ہو گئی ہے اور زمین اس وقت حد سے زیادہ نا برداشت کر کے بیٹھی بھی یہ حسن کو کہ ماما نے پکڑا ہوا ہے کیمرہ ورنہ اس وقت جو ان دونوں کی جنگ ہو رہی ہوتنی تھی نا وہ آپ نے دیکھنی تھی حسن بس کر دے بس کر دے زمین کب نہیں کر برداشت کرے گی تمہارا یہ حر کر دے آج ہوں میں تھوڑی سی ریلیکس کیونکہ آج مجھے کھانا نہیں بنانا کیونکہ کھانا کل بن گیا تھا کل آئے تھا ہمارے گھر گیس تو بس جو کل ان کے لئے کھانا بنا تھا تو آج ہم وہی استعمال کریں گے تو اسی وجہ سے نا میں نے آج کھر میں دوسرے اور بہت سے کام کر لیکی جو عام روٹین میں اتنے نہیں ہوتے تو یہاں پر میں نے جناب آپ کو دکھاؤں میں نے مکھن نکال کے رکھا ہوئے اور ہمیں اس کا بنانے لگی ہوں دیسی گھی تو بس مکھن میں نے آپ لوگ کے ساتھ کافی دفعہ مکھن اور دیسی گھی شیئر کیا ہوئے کہ میں کس طرح دیسی گھی بناتی ہوں پہلے تو میں دیسی گھی جو نا بنا لیتی تھی گیس تھوڑی عرصہ جمعہ کا ٹائم ہے تو جمعہ کے ٹائم تو گیس جو نا عرصہ ہو جاتی تو اس کو میں اس چولے سے اٹھار کے اس چولے پر رکھ دیتی ہوں یہاں پر پھر تھوڑی گیس جو نا وہ تیز ہوتی ہے اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پہلے میں جو نا دیسی گھی بناتی ہوتی تھی مکھن کو ساڑ کے اس سے بہت پتیلی گنگی ہو جاتی تھی اور اس کو ساپنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا تو اب میں پہلے مکھن نکالتی ہوں اور پھر اس کو جو نا گھرم کر کے یعنی اس کو میلٹ کر کے اس کا دیسی گھی نکالتی اس سے یہ ہے کہ دیسی گھی کی خشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا کلر وہ بھی بہت اچھی یہاں پر ہمارا جو مکھن ہے وہ پگل گیا ہے اور جیسے ہی یہ دیسی گھی کی فارم میں آ جائے گا تو پھر میں آپ کو دیسی گھی کا جو کلر ہے وہ چیک کرواؤں گی لینچ میں ہم لوگ کھانے لگے ہیں چکن بریانی اور کل میں نے بنای تھی جناب تکا چکن بریانی تو بس آج ہم وہ ہی کھائیں گے لینچ میں تو بس جلی جلی سے دیتے ہیں پہلے بچوں کو یہاں پہ ہمارا چھو مکھن ہے وہ ملٹ ہو رہا ہے اور جیسے ہی یہ دیسی گھی کی فارم میں آ چاہے گا یعنی دیسی گھی بن چاہے گا تو پھر میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی کن رات سے اسلام بار میں بہت تیس بارش ہو رہی اور اس وقت ابھی میں کھانا کھا رہی تھی کہ بارش کی آواز مجھے آئی ہے صحیح میں کہ اس وقت لگتا ہے پھر سے بہت تیس بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو کپڑے میں نے ادھر ڈالے ہوئے تھے تو میں نے کہا دیکھ لوں کپڑوں کے اوپر تو نہیں بارش پڑ رہی نہیں چنام کپڑے بچ رہے ہیں کیونکہ شیڑ کے نیچے ہیں تو چلے میں آپ کو باہر بارش دکھاتی ہوں بلکہ کل رات کو تو زالہ باری بھی بہت چھتید قسم کی ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں بارش گندوں کی فصل جو ہے وہ بلکل تیار کھڑی بھی اور ان بارشوں کی وجہ سے جو ہے گندوں کی فصل کو بہت نقصان ہوگا بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ہوا کچھ یہ کہ میں باہر بارش دیکھنے چلی گی اور کچھ میں مجھے شڑ شڑ کی آوازیں آرے لگی تو مجھے پتا چلا جنامہ جیسے کچھ میں آئی کہ میرا دیسیگی جو ہے وہ آدھا تقریباً اُبل گیا ہے اور پھر میں نے یہ چولہ ساف کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے دوسرے چولے پر دیسیگی کو شفٹ کر دیا ہے اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے دوسرے چمچ نہیں رکھا اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ایک چمچ رکھ دیا ہے اب یہ اندر اندر ہی پکر ہے اب اس میں جو ہے نا اُبال نہیں آئے گا یہ باہر کی طرف نہیں آئے گا بس میں چمچ رکھنا بھول گئی تھی تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ٹپ ہے کہ جب بھی آپ دوسرے چمچ رکھ دیں تاکہ آپ کے جو ہے نا دوسرے کی باہر کو نہ اُبلے یہاں پر آپ دوسرے کی ہی کا کلر دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں وہ کلائٹ گولڈن سا کلر آیا دیسگی کا جو مکھن نکال کے دیسگی نکالتے ہیں اس کا کلر بہت کمال کا آتا ہے جی جناب یہاں پر ہو رہا ہے کیک بیک اور یہاں پر جو کیک ہے وہ میں نے بنانا ہے دو پاؤنڈ کا اور یہاں پر جو میں بیک کر رہی ہوں وہ میں تین پاؤنڈ کا کیک بیک کر رہی کیونکہ دو پاؤنڈ کا کیک بنے گا اور اس میں سے جو ایک پاؤنڈ ہوگا اس کے جو ہے نا میں نے ایک ساتھ ہی جو ہے نا وہ کیک بیک کر لوں کیک یہاں پر بیک ہو گئے اور دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں کیک کتنا سوفٹ ہے کیک اور بس اب اس کو میں تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی اور پھر اس کو کلین ریپ کر کے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے ویسے یہ سن کے انتہا نہیں نوٹ سبسکرائب 92.1 اور سبسکرائب صرف 7.9 تو آپ لوگوں سے غزارش ہے یہ جو 92% لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو چھوٹی چھوٹی ویڈیو پرسند آ رہی ہوں گے اگر آپ کو میری چھوٹی چھوٹی ویڈیو پرسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور اب دو مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی